مزید پی وی ٹو دیکھنے والے معزز ناظرین کو اسلام علیکم ایبٹ آباد قدرتی مناظر سے برپور ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی امارات کا بھی مرکز رہا ہے انہی پرشکو امارات میں عظیم فن تعمیر کا شاکار اور دلچسپ تاریخ رکھنے والی ملک پورا ایبٹ آباد میں قائم شہزادہ مسجد دیکھنے والوں کو وستی ایشیای جلگ سے آشنا کرتی ہے تہذیب و تمہدن کا گھہوارہ رینے والے اسبکستان کے شہر بخارہ کا ایک تعرف اس کی خوبصورت امارات اور مساجد بھی ہیں اٹھاروی صدی کے آخیر میں بخارہ کو امارت کا درجہ دیا گیا لیکن جب امیر مظفر بن نصرولہ نے مسندہ حکومت سنبھالی تو اس وقت سویت اپنی توسی پسندانہ عظائم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لئے کوشہ تھے جب امیر مظفر کی اسکری طاقت سویت یونین کے آگے بے بس ثابت ہوئی تو اس نے امن مہاہدے کو ترجیح دی امیر مظفر کے بیٹے شہزادہ عبد الملک تورا نے والد کے اس ویصلے کی شدید مخالفت کی اور بغاوت کا عالم بلند کیا لیکن جب شہزادہ کی فوج امارت اور سویت کے متحدہ آفاج کے آگے بے بس ثابت ہوئی تو اس نے رائے فرار اختیار کی اور پہلے اغوانستان اور پھر برطانوی نوبادیاتی شہر پشاور میں سکونت اختیار کی بعد ازاں شہزادہ عبد الملک اپٹ آباد منتقل ہو گئے اور انگریز حکومت کے تعمیر کردہ پورت آیوش بنگلے میں معال خانہ ریائش پذیر ہوئے اگرچہ بنگلہ تو برطانوی طرز تعمیر کا آقاس تھا لیکن شہزادہ نے انگریزی حکومت کی طرف سے دی گئی کہ تارازی پر 1895 میں وستی اشیائی طرز پر ایک پرشکو مسجد کی تعمیر کروائی مسجد کا داخلی دروازہ دلکش پھولوں کے نکوش اور قرآنی خطاتی کا شاکار ہے جبکہ سین میں ہوز اور وضوخانہ بنایا گیا تھا جس نے مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیئے اس مسجد کے حیاتے میں مجود قبرستان شہزادہ عبد الملک اور اس کے خاندان کا متفن ہے اپٹ آباد کے ثقافتی اور سماجی حلقے اس پر زور دیتے ہیں کہ محکمہ آثار قدیمہ اس اہم ورسے کی حفاظت اور تزین اور عرائش کی ذمہ داری پوری کرے تاکہ اس کی شان و شوکت تعدیر قائم رہ سکے موسیقی